السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین یکم جنوری دو ہزار اکیس سمہ ٹی وی پروگرام آپ کا وزیر آزم آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جناب وزیر آزم عمران خان کو ایک لڑکی کی کال آتی ہے اور اس نے بڑا دبنگ سوال کیا نام اس نے اپنا واسعہ احمد بتایا آئر لینڈ سے اس نے بتایا اور سوال کیا کیا سوال کیا کہ جناب وزیر آزم باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن عمل درامت کوئی نہیں ہوتا اس نے جو مین پوائنٹ اٹھایا اس نے کہا کہ آئے روز مسلمانوں کے دل آزاری ہوتی ہے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں جب ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے لیکن اس کام کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا جاتا کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی اگر اٹھتی بھی ہے تو وہ برائے نام آواز اٹھتی ہے پھر دب جاتی ہے آئے روز عالمی سطح پر ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو روزانہ زخمی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کیوں کوئی قانون سازی کی تحریک نہیں چلاتے آپ اس کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتے جس پر وزیر آزم نے کہا کہ دیکھیں اس کے لیے تمام سربراہان مملکت اسلامیہ کو مل کر ایک ہونا ہوگا اور ایک بن کے ایک آواز اٹھانا ہوگی پھر ہمارا قانون بھی بہترین بنے گا جو عالمی طور پر لاغو ہوگا اور عالمی طور پر اس کو لاغو کر کے ہر جگہ پہ اس قانون کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کام کو روکا بھی جا سکتا ہے اور جو کوئی پھر اس کا مرتقب ہوگا وہ چاہے کوئی بھی ہوگا چاہے فرانس کا وزیر آزم بدبعاش ہو بدبخت ہو چاہے سلمان رشدی ہو اس کو پھر جو ہے اس کے مطابق قانونی سزا مل سکتی ہے اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فرانس کا وزیر آزم تھا اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے جب یہ حرکت کی تو میرے خلاف صرف دو سربراہان مملکت اسلامیہ نے صحیح معنوں میں آواز اٹھائی اور صحیح معنوں میں میرے خلاف احتجاج کیا اس کے علاوہ کسی نے میرے خلاف کوئی تحریک اور آواز نہیں اٹھائی تو جہاں تک بات کی جائے جناب وزیر آزم عمران خان صاحب کی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی طور پر قانون سازی کے لیے تمام مملکت اسلامیہ کے سربراہان کو ایک بننا پڑے گا اور ایک بن کے تحریک چلانی پڑے گی پھر قانون سازی ہو سکتی ہے جو عالمی طور پر لاغو ہوگی یہ بات تو ہے عالمی طور پر اور اگر بات کی جائے جناب وزیر آزم عمران خان صاحب کی اور ہمارے ملک پاکستان کی تو ہم وزیر آزم عمران خان صاحب کی خدمت میں یہ اپیل کرتے ہیں واسعہ احمد اللہ ان کو جزائے غیر دے انہوں نے یہ بات کہہ دی پوری قوم جو پاکستان کی قوم ہے تمام امت مسلمہ اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ جناب وزیر آزم جب تک باہر کی بین الاقوامی قانون سازی نہیں ہوتی آپ تحریک میں لگے رہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں لیکن ایک اور اپیل آپ کے سامنے ضرور کریں گے کہ ملک پاکستان کے اندر توہین رسالت کا قانون موجود ہے پچانوے سی موجود ہے اللہ کے لئے اس کو نافذ کیجئے یہاں جو کوئی گستاخی کرتا ہے آپ اس کو یہاں ڈھیل نہ دیجئے یہاں اس کو سزا دیجئے تاکہ آپ اپنی مملکت اسلامیہ ملک پاکستان اور جہاں آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس مدینہ کی ریاست کیا قانون بھی یہاں پہ لائیں کہ یہاں پہ جو بھی توہین رسالت کا مرتقب ہو اس کو سزا موت دی جائے تاکہ دوسروں کا عبرت ہو اور وہ اس کام سے باز رہیں اللہ تعالی سب کا حمی ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ